بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیتر ایم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو میک ایچن اکثر اوقات ہمارے گھر میں دودھ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے یعنی کہ خراب ہو جاتا ہے اور ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں لیکن آج کی ریسپی دیکھنے کے بعد اب اپنے خراب دودھ یا پھٹے ہوئے دودھ کو بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے کیونکہ اسی پھٹے ہوئے دودھ سے آج ہم بنانے والے ہیں بہت دانے دار مزیدار سے ہلوے کی ریسپی اور یہ ہلوہ بلکل ہلوائی سٹائل میں بن کے تیار ہوگا بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے اس ریسپی کو تو چلیے فٹا فٹ سے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر اوقات ہمارے گھروں میں دودھ پھٹ جاتا ہے جیسے کہ آج کل گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہم فریز سے نکالتے ہیں دودھ اس کو بائل دیتے ہیں تو وہ خراب ہوا بہتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے اس دودھ کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا اور اس سے ہم بہت ہی زبردست سا ایک ہلوہ تیار کریں گے جس کو آپ بنائیں گے نا تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ آپ نے اس کو خراب دودھ سے بنایا ہے گھر والے یہی سمجھیں گے کہ آپ نے اس کو باہر سے منگوایا ہے تو آج کی ریسپی آپ شروع سے انڈ تک پورا دیکھئے گا پانچ منٹ میں ہی ہلوہ ہمارا بن کر تیار ہو جائے گا چلیے پھر وقت ضائع کیے بغیر ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک باہر لے لیا اور اس کے اندر ہم رکھ دیں گے ایک ململ کا ساف سترا کپڑا اس کے بعد یہ جو پھٹاوا دودھ ہے نا یہ سارا کا سارا ہم اس میں ڈال دیں گے اچھا جب یہ پھٹاوا دودھ میں نے اس کے اندر ڈالا تھا نا تو دو سے تین بار میں نے اس میں ساف پانی بھی ڈالا تھا تاکہ اس کے اندر جتنی بھی خٹاس وغیر ہے نا وہ بھی نکل جائے اب اس کو اچھی طرح سے جو نا ہم نچوڑ لیں گے تاکہ اس میں جتنا بھی اس کا پانی ہے وہ نکل جائے کیونکہ ہمیں اس کو بلکل ڈرائے چاہیے تو یہ دیکھئے اچھی طرح نچوڑتے ہوئے میں سارا کا سارا پانی نکال لوں گی کچھ اس طرح سے تو اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں ایک بول کے اندر تو یہاں پر دیکھئے بلکل یہ ڈرائے اور اس کے اندر بلکل بھی کوئی پانی وغیرہ نہیں ہے تو اس کو ایک بول میں نکال لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ کتنا دانے دار سا بنا ہے یہ دیکھئے بلکل ڈرائے ہو گیا ہے نا بس اسی طرح سے ہمیں یہ چاہیے تو چلیے اب ہم اپنے ہلوے کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس میں نرمانے رہیں یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ہاف کپ چینی چینی کو ہم نے کراملائز کرنا ہے تو آپ ہاف کپ اس میں ایٹ کی جائے گا اگر آپ زیادہ میٹھا پرسن کرتے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ بلکل پرفیکٹ میجرمنٹ ہے تو پہلے آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں چھونا جیسے یہ میلٹ ہونے لیتے ہوگی نا تب آپ اس میں چمہ چلائیے گا تو یہ دیکھئے ہماری جو شوگر ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو گئی اس میں بہت اچھا کلر آگیا ہے گولڈن بہت زیادہ بھی آپ نے اس کو ڈاک نہیں کرنا ورنہ ہلوہ آپ کا کڑوا ہو جائے گا تو دیکھئے بہت اچھا سا لائٹ گولڈن کلر آگیا ہے اس کے اندر تو بس اس ٹائم پہ آ کر ایک سے دو کھانی کے چمچ ہم ایٹ کر دیں گے اس کے اندر دیسی گی دیسی گی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے تو دیکھئے یہ جو کیرمل ہم نے بنایا تھا اور گی جو ہم نے اس میں ڈالا تھا دونوں اچھی طرح سے مکس ہو گئے تو بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے اپنا چیز جو بھی ہم نے الہدہ کر کے رکھا تھا تو دیکھئے سارا چیز بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر تو بس اب ہم نے یہ جو چیز اس میں ڈالینا اس کو ہم بھونیں گے اس کیرمل کے ساتھ تاکہ اچھی طرح سے کیرمل اور یہ چیز مکس ہو جائے تو لگا تار چمچ چلاتے ہوئے دو منٹ کے لیے میں ان کی بھنائی کر لوں گی تو یہاں پر دیکھئے دونوں چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں کچھ دیر کے لیے اور پکا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت ہی پرفیکٹ یہ دانے دار ہمارا حلوہ بن کر تیار ہو رہا ہے تو بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر ہم الائچی پاورڈر ڈالیں گے اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی دو کھانے کے چمچ بھر کر کوکنٹ پاورڈر یہ ڈالنے سے ہمارے حلوے میں بہت ہی زبردست سا فلیور آئے گا اور ساتھ ہی کچھ نٹس ڈال دیں گے میں نے پستہ اور بادام باری کٹ کے اس کے اندر ایٹ کی ہیں کچھ رکھنی ہے گارنیشنگ کے لیے اب ان چیزوں کو بھی ہم مکس کر لیتے ہیں حلوے کے ساتھ تو یہ لیجئے بہت ہی مزیدار دانے دار سا ہمارا یہ حلوہ بن کر تیار ہو گیا تو میں نزیق سے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے تو چلیے اب اس کو ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ ہمارا بہت ہی دانے دار اور بہت ہی مزیدار سا حلوہ بن کر تیار ہو گیا اور آپ نے دیکھا پانچ منٹ میں یہ بن کر تیار ہوئے اور بہت ہی ٹیسٹی بننا ہے آپ اس کو ایک بار بنائیں گے نا تو کوئی بھی یقین نہیں کر پائے گا میری اس ریسپی کو مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی اگر آج کے بعد آپ کے گھر میں بھی دودھ خراب ہو جائے تو آپ نے دودھ زیان نہیں کرنا اور اس سے یہ مزیدار سا حلوہ تیار کرنا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائے گا ضرور کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو شروع سے اند تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ تک دیکھنے کا بہت شکریہ